آئیب مولانا مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کا خطاب سمات فرمائے جس کا عنوان ہے اعلان حق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اللہ علیہ کل شئی قدیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يسلون علم بی یا ایہا الذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللہ وزلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وآصابه وبارک وسلم صلاة وسلاما عليک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا زینہ عرش اللہ یا عروس مولکة اللہ یا سراج افق اللہ یا نورا من نور اللہ مجدد اعظم سیدنا امام احمد رضا علیہ الرحمت ورزوان انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام امام لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا صرف حضور کو مانا ہے اور کسی کو نہیں مانا ہے کیا مطلب جس کو ماننے کا حکم حضور نے دیا ہے اس کو بھی مانا ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ غوث پاک کو نہیں مانا ہے نبی کو اگر مان لوگے تو نبی جس کو جس کو ماننے کا حکم دیں گے اسے ماننا پڑے گا نا جب ہی ماننے کا حق ادا ہوگا نبی کے ماننے کا حق یہ نہیں ہے کہ نبی کو ہم نے مانا اور سیدنا ابو بکر کو ہم نے نہیں مانا یہ نبی کو ماننا نہیں ہے مزاق کرنا ہے نبی کو ماننے کا مطلب یہ ہے نبی نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم نے مان لیا نبی نے کہا خدا ایک ہے ہم نے مان لیا کون جاتا ہے دیکھنے کی خدا کو دیکھنے جاؤ گے ایک ہے کی دو تم دیکھ نہیں سکتے وہ تو دیکھ کر آئے تھے تو بتا رہے ہیں ہم نے مان لیا ماننے کا حق یہ ہے آنکھ بند کر کے مانو نبی کی بات وہاں تونا توٹولنا مت کرنا نبی نے بتا دیا مانو تو من حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا میرے چاہنے والوں سے محبت کرو یعنی ولیوں کو مانو تو ہم مان رہے ہیں ہم ولیوں کو اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں کان کھول کر کے سننا کوئی ولی مدد کرے نہ کرے وہ نبی کا ماننے والا اور خدا کا ولی ہے تو اللہ کا بھی حکم ہے نبی کا بھی حکم ہے اسے مانو تو نبی کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غوث کو چھوڑ دو نبی کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے خاجہ کو چھوڑ دو ارے ہم تو نبی کو مان چکے ماننے کا کیا مطلب ہے اببہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے میرے اببہ ہیں میرے قبلہ ہیں میرے کعبہ ہیں اور اببہ کہے بیٹا پیر دبا دے پیر کو نہیں مانتا آپ کو مانتا کہیں گے بیٹا ذرا اپنے بھائی کے سر پر تیل رکھ دے نہیں اببہ آپ کو مانا ہے بھائی کو توڑی نہ مانا ہے آپ کی خدمت کروں گا کہا ذرا اپنی امہ کا بشتر بچھا دے نہیں آپ میرے باپ ہیں آپ جو کہیں مانوں گا یہ ماننے کا حق نہیں ہے یہ لفنگا یہ بدتمیزی ہے لیکن ماں کا اور باپ کا احترام نہیں کروگے تو گنہگار ہوگے اور مصطفیٰ کا احترام نہیں کروگے تو کافر بن جاؤ گے دونوں میں فرق ہے تو ماننے والے نہ ماننے والوں کے الگ الگ پرکار ہیں ان کی کیٹی گیری ہے ان کو پہچاننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے لوگوں کو بتایا ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے علیہ السلام مین زیالی کل کتاب یہ بلند رتبہ کتاب اس میں شک نہیں ہے شنکہ نہیں ہے دعوت مکترنا یہ اللہ کی حقیقتاً کتاب ہے اور حضل المتقین اور یہ کتاب متقیوں کے لئے ہدایت ہے آپ کہیں گے متقی جس کی لمبی داڑی ہے وہ متقی مکھنچو چھاپ توپی پہن لے متقی کفن تائب کا کرتا پہن لے تو متقی لپک جھپک چلے ہاں ہاں متقی اونچہ پیدامہ متقی لمبا کرتا متقی یہ گھٹا متقی مصواق لگا ہوا ہے متقی تقوی اور پرہزگاری کا اس پر نہیں کرتا ہے سن لو گور سے اس پار والے بھی سنیں اس پار والے بھی تقوی کہاں سے شروع ہوتا داری سے نہیں ہوتا ہے ممبر پر بیٹھ کر ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہ نہیں کہ جا میں مسجد سے پھا کے مارتا ہوں ایسا نہیں ہے جو کہوں گا جب میداری کے ساتھ کہوں گا اور تم اپنی مرضی سے کہتے ہو ہم مولا کی مرضی سے کہتے ہیں تم اپنی کتاب سے بولتے ہو ہم اپنے رب کی کتاب سے بولتے ہیں اللہ فرماتا یہ بلند رتبہ کتاب ہے اور یہ کتاب اسے ہدایت دے گی جو متقی ہے جو پرہزگار ہے پھر اللہ تعالیٰ درینواش کر دیا ہے تقوی کسے کہتے ہیں اللہ فرماتا متقی وہ ہے اللہ یوں منون بالغییب متقی وہ ہے جو دے دیکھے مان لے متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے متقی وہ ہے جو کچھ نہیں جانتا جاننے والے نبی غیب والے نبی نے جو کچھ بتا دیا ہے مان لے تقوی یہاں سے شروع ہوتا ہے نبی کے غیب پر ایمان جو کچھ نبی نے بتایا غیب کی باتیں قبر میں کیا ہوتا امہ نے بتایا یا ابا نے بتایا سچی بولو مالگوں کے مفتی نے بتایا دلی کے حجرہ جی نے بتایا کس نے بتایا ارے جب نبی نے اندر کی بات بتائی تو اوپر کی بات کیوں نہیں بتا سکتے قبر میں کیا ہو رہا ہے کس کی پٹائی ہو رہی ہے کس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے کس کے لیے جنت کا بشتر بچھایا جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں ان کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے وہ کس طرح سوال و جواب کرتے ہیں یہ ساری بات ہے حضور نے بتائی اور زمین کے اندر کی جب بات بتا رہے ہیں تو یہ غیب ہے یا نہیں اور یہ لوگ بولتے ان کو غیب ہی نہیں معلوم تو گویا اپنی حیثیت وہ متین کر رہے ہیں کہ داری ہے لیکن متقی نہیں نمازی ہے لیکن متقی نہیں ہے حاجی ہے لیکن متقی نہیں ہے لمبا کرتا ہے لیکن متقی نہیں ہے نام مفتقہ ہے وہ مفتقہ کھاتا ہے لیکن متقی نہیں ہے اس لیے یاد رکھنا میرے دوستو اللہ فرماتا ہے متقی وہ ہے الَّذین يؤمن ہو نا بِالعیب متقی وہ ہے جو غیب کو مان دے دیکھ ہی مان لائے دیکھ دیکھ کر مان لے ہمارے ہاں کوئی ذریعہ نہیں ہے ہر رسول نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے ہم نے مان لیا جنت ہے ہم نے مان لیا جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہم نے مان لیا میدان محشر قائم ہوگا ہم نے مان لیا میزان عمل تولنے کے لیے سارے لوگوں کے عمل کو ترازو رکھا جائے گا مان لیا پل سرات ہوگا مان لیا دال کی طرح باریک ہوگا مان لیا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا مان لیا مان پہ نہیں دیکھا ہے کس نے دیکھا ہاں غیب جاننے والے نبی کے علم پر بھروسہ ہے یہاں سے تقوی شروع ہوتا ہے مجھے کہنے دو ان کا معلوم متقی نہیں ہے سنی مسلمان جو غیب پر یم امان رکھتا ہے وہ ہمارا عام آدمی متقی ہے جی قرآن کی روشنی میں متقی وہ ہوتا ہے اللہ زین ی امین امین بالغی مدقی کی ایک بات اپنا لی تو متقی کی ایک خسلت متقی کی ایک عادت متقی کا ایک عمل تم نے پیدا ہو گیا یعنی تقوی شروع ہو گیا تو اب ادھورے متقی بنو گے پورے بنیں جو نا تاکہ اسلام پورا بن جائے پورے متقی بنو گے تو اسلام پورا ہوگا آپ کیا اسلام پورا ہے کی نہیں تو آپ کا بھی اسلام پورا ہونا چاہیے اب جب جس محلے میں رہتے وہ اسلام پورا ہے تو رہنے والے کا اسلام بھی تو پورا ہونا چاہیے ادھورہ نہیں رہنا چاہیے اس لئے اللہ فرماتا ہے پہلے تقوی کی پہلی منزل پر چلو ایمان کا معنی اللہ یہاں سے شروع ہوتا جو خیب پر ایمان رکھے اور یہ وہاں بھی جب پھنسانہ ہوگا تو کیا بولے لوگو نماز پڑو پورا درد لے کلیجہ پھٹ رہا اس بولے گا اگر نماز نہیں پڑو پڑو کبر میں جاؤگے کتنے بڑے بڑے یا صحیح کھا گئے بچوہ کے ڈنگ مارے جہانم کی کھرکی کھولتی کیسے مالو کہ اسی کو پرانچ لگ رہی سکورت چلا جائے گا دیکھنے والا کہے گا کتنا لاکہ خوف اس کے دل میں سمایا کتنا بڑا متقری لیکن جب پوچھو کہ نبی کو غیب ہے تو کہ اب یہ جو بیان کر رہیے ہے کہ آج دہے آئیں گے جہانم کی کھڑکی کھلے گی ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ جو بیان کر رہا ہے تیری دانی نے بیان کیا ہے بلے اگر نبی صاحب نے بیان کیا تو نبی صاحب نے بیان کیا تو غیب کا انکار کیوں کرتا ہے گویا وہ بتا رہا ہے بیان کریں گے مانیں گے نہیں اور جو مانے گا نہیں غیب نبی کو وہ متقی کبھی نہیں ہو سکتا چاہے دست عجیب جام مسجد کا امام بن جائے تب بھی متقی نہیں ہوگا تابع کا امام بن جائے تب بھی متقی نہیں ہوگا اور اگر شرق پر کھرا ہے اور یون نون بالغیب اسے محاصل ہے تو متقی کی ایک منزل کو حاصل آتی بات سمجھنے آئی قرآن اس کو کہتے ہیں انہیں کیا قرآن آیا پڑھنا تو سب کو آتا ہے سمجھنا سب کو نہیں آتا ہے اور سمجھنے کے بعد ایمان کی توفیق بھی سب کو نہیں ملتی ہے ایمان کی توفیق اسے ملتی ہے جس کے اوپر اللہ کا انتخاب ہو جائے خدا جسے منتخف فرمالے وہی شاہدے ہی اور آگے چلو جب یہ مکمل ہو گیا ایمان مل گئے تو اللہ فرماتا ہے وَيُقِمُونَ الصَّلَا یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے کہ وہ نماز کو ادا کرتا ہے نماز قائم کرتا ہے نماز قائم کرتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پہتا ہے سمجھے نماز پڑھنا اور بات ہے اور نماز قائم کرنا اور بات ہے نماز اسی کی قائم ہوگی جس کے لیے ایمان کا پلات موجود نہیں سمجھے ابھی بلی آپ کہیں کھڑی کریں گے قائم کریں گے مکان کہیں بنائیں گے بلڈنگ قائم کریں گے مدرسہ قائم کریں گے تو کہاں پر ہوا میں کہاں کریں گے پہلے اس کے لیے پلات لینا پڑتا ہے اور آپ خالی کاغس پر نقشہ بنا کے لائے ہم نے مدرسہ قائم کاغس پر یہ کمرہ ہے یہ باتروم ہے یہ کچن ہے یہ حال ہے یہ بے حال ہے سب بتا دیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ کا نقشہ ہے مدرسہ قائم نہیں ہوا ہے مدرسہ قائم کرنا ہے تو پہلے اتنا بڑا پلات لو جتنا تمہارا پلام جبھی تو قائم ہوگا اور بہت دور رہتے ہیں یاد رکھنا اسی طرح سے نماز کو قائم کرنا ہے تو اللہ نے پہلے اس کی زمین تیار کی ہے اس زمین پر نماز کی بیلڈنگ قائم کرو نماز کا ادارہ قائم کرو وہ نماز کہاں قائم ہوگی جہاں ایمان کا پلات موجود ہوگا وہی نماز کی بیلڈنگ بنے نقشہ بنانا سب کو آتا ہے بیلڈنگ بنانا سب کو نہیں آتا ہے نماز احمد رضا نے نقشہ نہیں بنایا نقشہ تو سب مسلمان جانتے ہیں نماز قائم کرنے کے لئے ایوان کو بچایا ہے ہمارا ایوان بچے گا اب نماز پڑھے گا تو نماز کا تاج بھلتا قائم ہو جائے اللہ فرماتا وَيُقِينُونَ الصلاة اور نماز قائم کریں جو نماز قائم کرتا ہے اسی طرح سے اور اوصحاب بیان کر دیئے مختصر وقت میں پورا میں بیان نہیں کر سکتا یہ پہلی کیٹی گیری ہے کہ جو ایمان بالغیب لاتا ہے نماز قائم کرتا ہے اور پھر اللہ کی دیوی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو نبی پر نازل ہوا اور جو پہلے قوموں پر پہلے رسولوں پر نازل کیا گیا قیامت کو بھی مانتا ہے ان ساری باتوں کو جو مانتا ہے اللہ فرماتا ہے اولائی کا ہم المفلح یہی لوگ کامیاب ہیں یہ پہلا گروپ ہے انسانوں کا پہلا گروپ ہے جس میں تقوی ہے ایمان ہے آخرت کا تصبر ہے اور دوسرے نبیوں کا احترام ہے ان پر ایمان ہے یہ تو کھلے ہوئے تھے ان کا کیرکتر اسلامی بلکل صاف ستھرا ہے اب دوسری کے تگری بیان کرتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انظرتہم ام لم تنظر ہم لا یؤمنون بے شک وہ لوگ جن کے نصیب میں کفر ہی کفر ہے اے نبی آپ نے درائیں یا نہ درائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ختم اللہ علی قلوب ہم وعلا سمع ہم وعلا ابسار ہم غشا و لهم عذاب عظیم کیوں ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا گیا جتنا کفر اندر ہے وہیں سڑتا رہے باہر سے ہدایت اس کے اندر جائے گی ہی نہیں جیسے جیسے ابو جہل ابو لہب یا آج کے یہ مانیں گے نہیں ان کا کہہ رکتر کفر میں بلکل اوپن اوپن لی کافر ہیں چھپاتے نہیں ہم کافر ہیں تو کافر اور جو پہلا گروہ تھا وہ ایمان اسلام محبت رسول میں بلکل اوپن اور زاہر تنواروں کی دھار پر بھی محبت رسول کا نغمہ گاتا ہے یہ دو کیٹی جیری ایک کفر میں اور ایک اسلام میں بلکل کھنی ہوئی پالیشی رکھتے ہیں اب تیسری کیٹی جیری بتا ہے سب سے خطر نہ آگی ہے اب یہاں سے پہلا رکو ختم ہوا اب دوسرا رکو شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِمُ اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے آخرت پر اللہ کو بھی ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں جگہ جگہ اپنا ایمان ظاہر کرتے رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ تو ان کی زبان سے ایمان کا کلمہ نکلتا ہے لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اے مسلمانوں سنو وہ مومن نہیں ہیں کافر اللہ فرماتا ہے وہ تو کہیں گے سڑکوں پر آمن نابِاللہ ہم اللہ پر ایمان ہم آخرت کو تسلیم کرتے ہیں اور جب جب مسلمان ملیں گے تو کہیں گے وَإِذَا عَلَقُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب مسلمانوں سے سنیوں سے ملتے ہیں بولتے ہیں بھائی ہنگی تو مسلمان ہیں یہ دیکھاو اسلام اس سے ظاہر ہوتا ہے اسلام اس سے ظاہر نہیں ہوتا انہیں تو پنجاب کے سر اسلام پگڑی سے ظاہر نہیں ہوتا انہیں جتنے پنجابی ہیں بجائے سکھ کے شیخِ وقت ہو جاتا سکھ نہیں ہوتے شیخ صاحب ہوتے نہ پگڑی سے اسلام ظاہر ہوتا ہے نہ ڈاڑی سے اسلام ظاہر ہوتا ہے یاد رکھو اسلام کا میک اپ کرنے والے تو کتنے ہیں اسلام ظاہر ہوتا ہے کیسے ظاہر ہوتا ہے یوں لینون بلغرب سے ظاہر ہوتا ہے زبان سے کہنے والا کہتا ہے ہم ایمان اللہ اللہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں میرا رب فرماتا ہے کچھ ایسے دوگلے لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاہُمْ بِمُومِنِينَ وہ مومن نہیں یہاں سے لے کر تیرہ آیت تک اللہ نے ان کا کچھا چیتھا کھول دیا اور آج تک آپ پڑھتے ہیں کمیں پڑھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں منافق منافق جانتے ہیں منافق کا مانا دوگلہ دپلی کے دو موکہ آدمی آپ سے کچھ ہم سے کچھ جہاں جیسا دیکھے گا بھیسا کرے گا اس کا نام ہے منافق تو مدینے میں یہ بھی موجود تھے جہاں صدیق کی صداقت اور عمر کی عدالت چمک رہی تھی وہاں منافقوں کی نفاق کا ان کی نجاست بھی پھیلی ہوئی تھی دہا تو تک ان کی تبلیغ چل رہی تھی اور بڑی شاندار مسجد بناتے تھے لمبی لمبی ڈاڑیاں رکھتے تھے اور پہلی سفنے آ کر کھڑے ہوتے تھے اور آتے تھے کب معلوم ہے جب مسجد بھر جاتی تھی تو آخر میں آتے تھے تو صحابہ کہتے تھے بھائی جہاں پیشے جگہ مل جائے وہاں تم بیٹھو بولے پہلی سفنے سواب زیادہ ملتا ہے اب پہلی سفنے سواب زیادہ ملتا ہے تو بندر کی طرح کھڑ کے کیوں آتا پہلے کیوں نہیں آیا محجسین فرماتے ہیں پہلے اس لیے نہیں آتے تھے بعد میں آئیں گے اور وہاں سے چلیں گے تو پوری مسجد دیکھے گی کہ یہ بھی نماز پڑھنے آیا ہے اپنی نماز کی نمائش کے لیے وہ ساری مسجد والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے رسول نے ارشاد فرمایا وہ جو نمسجد میں آتا ہے اور مسلمانوں کی گردنیں پھلانگتا ہے وہ یا وہ جہنم کے انگارے پھلانگتا ہے اس طرح سے حضور نے انہیں گاتا لیکن اب پہلی سفنے سواب زیادہ ملتا ہے تو بندر کی طرح کھوڑ کے کیوں آتا پہلے کیوں نہیں آیا محجسین فرماتے ہیں پہلے اس لیے نہیں آتے تھے بعد میں آئیں گے اور وہاں سے چلیں گے تو پوری مسجد دیکھے گی کہ یہ بھی نماز پڑھنے آیا ہے اپنی نماز کی نمائش کے لیے وہ ساری مسجد والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے رسول نے ارشاد فرمایا وہ جو نمسجد میں آتا ہے اور مسلمانوں کی گردنیں پھلانگتا ہے وہ یا وہ جہنم کے انگارے پھلانگتا ہے اس طرح سے حضور نے انہیں گاتا لیکن دات پھٹکار کے بعد میں سلام علیکم بڑی نیٹھی زبان ان کی ہوتی تھی ان کے حالات قرآن اور حدیث میں آپ پڑھو گے تو ایسا لگے گا کہ نبی نے آئینہ رکھ دیا ہے کہ دیکھ لو ان کا چہہ ایسے ایسے لوگ مدینے میں لپنگا پن کر رہے تھے بروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جب ان کا ظاہری بدن دیکھو گے ان کا جسم دیکھو گے کنڈیشن دیکھو گے تو تم ان پر فریدتا ہو جاؤ گے عاشق ہو جاؤ گے یہ برائلی والے تو پیڑی ٹوپی لگاتے ہیں یہ تو مخنجو چھاپ لگاتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں یہ تو اونچا گرتا پہنتے ہیں یہ تو نیچا گرتا پہنتے ہیں اللہ فرماتا دیکھنے میں بڑے بھلے لگیں گے تم ان کے پیچھے پیچھے عاشق ہو کر گھومنے لگو گے وَإِيَّقُولُوا تَسْمَعَلِ قَوْلِهِمَا اور جب وہ بولیں تو سننے کو جی چاہیں بڑے پیارے پیارے ڈائلاغ جیسے رسگلہ کا رس ہوتا ہے نا ایسے وہ بول بولیں گے کہ آپ کہیں گے یہ برائلی والے بڑے جھگڑالو ہیں یہ سنی لوگ بڑے لاکو ہیں یہ بچارے آتے ہیں دند کا مندل لیے ہوئے نہ کسی کی دعوت کھاتے ہیں نہ کسی شیخ صاحب کے گھر میں رکھتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کر بیٹے رہتے ہیں آتے جاؤ بھستے جاؤ آتے جاؤ بھستے جاؤ یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے ارے دیکھ کر ان کی مشکینیت پر لوگوں کو ترس آتا ہے بچارے خاری خرید کے لائیں گے کماٹر خرید کے لائیں گے آلو بیگن خرید کے لائیں گے اور مسجد میں لاکر کے پکائیں گے ہم کو اللہ رسول کی خدمت کرنی ہے دنیا سے جا کر کہیں گے چلو مسجد میں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے ایک منچلے سے جا کر کہا چلو اللہ رسول کی بات مسجد میں ہو رہی ہے تو کہنے لگا اللہ رسول کی بات ہو رہی تو میں کیوں جاؤں اللہ رسول کو بات کرنے دو ہم کائکو وہاں جشرف کرنے جائے اللہ رسول کی بات ہم اللہ رسول بات کر رہے ہیں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے آپس میں دھو دے دو ہم کو کہہ کوئی بلا رہے ہو بہرحال یہ عجیب عجیب اپنے ہتھ کھنڈے کراتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کی بولیوں میں مطانا ان کی ظاہری صورت پر مطور افتہ کھانا اے لوگو ان کی صحبتوں سے بچنا اللہ انہیں آدھا مارے گا یہ تمہارے دشمن ہیں اللہ فرماتا ہے دیکھنے میں تو اچھے ہوں گے زبان بڑی میٹھی ہوگی لیکن اے مسلمانوں ان کی صحبتوں سے بچنا یہ تمہارے دشمن ہیں ایمان بھوٹ لیں گے پیسہ دیں گے اطولت ایمان تمہارے دلوں سے خالی کر لیں گے قاتلہم اللہ ام 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 ان کی کنگ اوپر کر دو تھو بڑا میچے کر دو اب ڈالو جہنم میں اس طرح سے یہ مارے جائیں گے انہیں تباہ کیا جائے گا یہ تین کیٹی گیری ہے ایک مسلمانوں کی ایک کافروں کی اور ایک منافقوں کی تینوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن میں شروع ہی نے کر دیا ہے کہ اے مسلمانوں سنو ان تین گروپ میں سے تمہیں کس میں جانا ہے صحابہ والے گروپ میں جانا ہے یا منافقوں کے گروپ میں جانا ہے صحابہ کے گروپ میں جانا ہے تو کہاں جانا ہوگا تو پہلے غیب والے نبی کی عظمت کا سراغ دل میں جگانا ہوگا پہلے تمہیں سننی بن کر کے اور ان تمام سے اپنا رشتہ توڑنا ہوگا جن سے اللہ و رسول نے رشتہ توڑنے کا حکم دیا دیا آج امام احمد رضا پر کیوں کی چڑ اچھالا جا رہا ہے اگارہمی پر کیوں کی چڑ اچھالا جا رہا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے یہ اگارہمی کو برا کہنے والے امام احمد رضا کو برا کہنے والے امام احمد رضا نے کون سا جرم کیا ہے منبر پر بیٹھ کر پوچھنا چاہتا ہوں آج امام احمد رضا نے یہی کیا ہے قاسم نانوتوی کے کفر کو ظاہر کیا رشید احمد کے کفر کو ظاہر کیا اشرف علی تھانوی کے کفر کو ظاہر کیا تو بچارہ بولتا ہے کہ اسی کرور مسلمانوں کو خاجہ سعج نے یا کافروں کو مسلمان کیا تھا اور دس کرور مسلمانوں کو مولانا احمد رضا اسلام سے مکال چکے دلیل اس ضلیل سے پوچھو دلیل کیا ثبوت کیا ہے تھا کہ مارنے سے کام نہیں چلتا لاؤڈ سپیکر پر ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں کہنے والا کہتا ہے اسی مالے گاؤں سے ایک شخص اجمیر گیا اور کہنے لگا اے خاجہ صاحب آپ کو تانہ بانا کیا محلو لاؤڈ اس آدمی کا نام بتاؤ کون وہ ہے جو حضرت خاجہ کہاں جا کر بولا اور اگر نہیں بولا ہے تو جھوٹ کے ارتکاب کا جو عذاب ہے اس کے لئے تیار ہو جا حضرت خاجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کوئی سننی جا کر اس طرح سے بے عدبی کیا کلام نہیں کر سکتا اگر ہوگا تو تمہارا ہی کوئی آدمی گیا ہوگا ہمارا سننی نہیں ہوگا اور تمہارا آدمی اگر ایسی بکواس کرتا ہے تو وہ تو تمہارا مقدر منتا ہے سننی جا کر ایسا نہیں کہتا کہ تانہ بانا تم کو کیا محلوم ہم تو بڑے پریشان ہیں ہم کو دولت دے دو ایسا جا کر کبھی نہیں کہتا اگر وہ خاجہ سے مانگتا ہے تو اسی انداز سے مانگتا ہے جس طرح سے ہمیں اللہ و رسول نے مانگنے کا حکم دیا ہے ہمارا سننی سننی وہ ہے اگر کوئی غلطکار جا کر کے غلطکاریاں کرتا ہے ہماری سنیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو مسلک امام احمد رضا تھا جھنگا ہاتھ میں لے کر اور خاجہ کی یقیدت کا چراغ جلائے ہم ایسا لے سواب کرتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ایسا لے سواب کیا ہے اگرہمی کا ثبوت یہ مانگتے ہیں قرآن سے میں کہتا ہوں ارے ایسا لے سواب ہے نام الگ الگ ہو جاتے ہیں بولو اگر کوئی بولے کہ نماز کا ثبوت بتاؤ قرآن میں کیا بول رہا ہوں قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے نماز کوئی بتا سکتا ہے بڑے سے بڑا مشتہد اور مفتی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ کہے گا نماز نہیں ہے سنات کا لفظ ہے بس وہی میرا جواب ہے آپ سلاة کو جو عربی میں سلاة کہا جاتا ہے اس کو آپ مالے گاؤں میں نماز کہنے والے کون کیا حق ہے اس کا نام بدلنے کا تو یہی جواب دیں کہ یہ ہر زبان کے اپنے اپنے الگ الگ الفاظ ہیں میں کہتا ہوں بولو قرآن میں حدیث میں لفظ خدا کہاں استعمال کرنے ہے کہیں خدا کا لفظ ہے اللہ کو خدا آپ کہتے ہیں خدا تعالیٰ کہتے ہو ثابت کرو قرآن میں کہاں خدا ہے حدیث میں کہاں خدا ہے تو آپ کہیں گے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اب شیدہ ہوا کتے کی دم اب تھوڑی شید دنڈا پڑے گا تب سیدھی ہوگی پھر وہ جا کے ویسی ٹیڑی ہو جائے گی میں یہ بتانا چاہتا ہوں میاں زبان زبان میں عبادتوں کے نام الگ ہوتے ہیں بولو قرآن حدیث میں لفظ روزہ کہاں لکھا کہی ہے آپ کہیں گے روزہ نہیں یہ سوم کا لفظہ ہے اب ہمارا جواب سنو آپ کو اگر اگارہمی کا ثبوت مانگنا ہے تو حدیث کی کتابیں اٹھاؤ جس میں سراحتل یہ فرمایا گیا ہے کہ زندے کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے زندے کا ثواب جو دنیا سے گزرنے والے ہیں ان کو پہنچتا ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں ان کی والدہ انتقال کر گئی تھی حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ میری عدم موجودگی میں انتقال کر گئی میں باہر گیا ہوا تھا اگر میں وہاں موجود ہوتا تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی وسیعت کرتی اب وہ تو انتقال کر گئی ہیں تو کیا میرے کسی عمل کا ثواب ان کو پہنچے گا یا یوں کہا میں کچھ کام کروں تو اس کا ثواب میری مرہومہ والدہ کو پہنچے گا تو حضور نے یہ نہیں کہا ارے عیسالِ ثواب نہیں ہو سکتا سرکار فرماتے ہاں پہنچے گا اور ابھی میں اس کو کہتے ہی عیسالِ ثواب یعنی زندہ اپنے ثواب کو مرنے والے مرہوموں کو دے دے اسی کا نام عیسالِ ثواب اب کیا ہوتا ہے عیسالِ ثواب کی اسطلاح شریعت میں موجود ہے اب ہم غوثِ پاک کو جو عیسالِ ثواب کرتے ہیں اس کا نام پڑ گیا عیسالِ ثواب ہے وہ عیسالِ ثواب جیسے ثواب کا نماز ہماری اردو زبان میں نماز پڑ گیا سوم کا نام روزہ پڑ گیا اسی طرح سے عیسالِ ثواب کا نام پہچان کے لیے عیسالِ ثواب بولنے کی ضرورت نہیں یہ ثواب کس کو دیا جا رہا ہے بولتا ہے یہ عیسالِ ثواب کا کھانا ہے مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ کھانا جس کا ثواب غوثِ پاک کی روحِ مقدس کو پہنچایا گیا یہ نام ہے صرف پہچان کے لیے عیسالِ ثواب قرآن سے بھی ثابت ہے عیسالِ ثواب حدیث سے بھی ثابت ہے عیسالِ ثواب علماء کے اقوال مستحدیم کے اقوال سے بھی ثابت ہے عیسالِ ثواب کا انکار کرنے والا وہ گمراہ فرقہ ہے جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے اس کا نام ہے موتزلہ سب سے پہلے اسلام میں فتنہ پھیلانے والے یہ موتزلی فرقے کے لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ ثواب کیسے پہنچ سکتا ہے اگر ثواب پہنچے گا تو ہمارا عذاب بھی پہنچے گا لےو بھا عذاب بھی پہنچا نہیں جائے اور بولے ہم جب ثواب کرتے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں وہاں کیسے پہنچ جائے گا ان کو اتنی اقل نہیں ہے بھائی خضرات اس سیڈی کا عنوان ہے سنو اور فیصلہ کرو اس سیڈی کو آپ گوھر سے سنیں اور اس کی تقریروں کو انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے خوب عام کریں خضور سیدنا علیہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوہ رزویہ شریف پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گمراہ فرقے مسلمانوں کو بہتائیں تو ان کا رد کرنا اور مسلمانوں کے دلوں سے ان کے وسوسوں کو دول کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے اور مسلمانوں کو حیثیت کے مطابق اس میں روپیہ خرچ کرنا فرض ہے الحمدللہ کئی لوگوں نے سیڈی منگوا کر مفت تقسیم کی ہیں یا بڑی تعداد میں فروخت کروائی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اس طرح پورے ملک میں لاکھوں سیڈی فیل رہی ہے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے لہٰذا آپ بھی سیڈی کو اعلان کروا کر بعد نماز جمعہ یا دینی جلسوں میں مفت یا قیمت میں لوگوں تک پہنچائیں یقیناً آپ کو اس کا بہتری نجر ملے گا اگر آپ کو یہ سیڈی رنگین کور کے ساتھ انتہائی معمولی حدیعہ میں چاہیے تو موبائل میں انگریزی کے صرف دو خروف سی ٹی لکھیں اور اسی اسی چار سو تیس چار سو چالیس پر ضرور ایس ایم ایس کر دیں بات کرنا چاہیں تو فون نمبر یہ ہے ڈبل نائن ڈبل ٹو زیرو سیون زیرو سیون ایٹ سیون سب سے پہلے اسلام میں فتنہ پھیلانے والے یہ متضلی فرقے کے لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ سواب کیسے پہنچ سکتا ہے اگر سواب پہنچے گا تو ہمارا عذاب بھی پہنچے گا لے بھائی عذاب بھی پہنچا نہیں جائے اور بلے ہم سواب ہم جب سواب کرتے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں وہاں کیسے پہنچ جائے گا ان کو اتنی عقل نہیں ہے بھائی نشال دے دو آپ کا سواب مرہومین کو کیسے پہنچتا ان کے نام اعمال میں کیسے پہنچتا بتاؤ آپ کے مالے گاؤں میں فیکس مشین ہے جنہیں ہے فیکس جانتے ہیں اتنی بڑی مشین ہوتی ہے اس میں آپ جو بھی پیغام لکھیں جو بات لکھیں آپ اس میں ڈال دیں اور جس کے نمبر پر جس کے نام پر وہ پیغام پہنچانا ہے وہی جیسے آپ نے لکھا ہے بلکل ویسے ہی پرینٹ وہاں نکلے گا اور آپ کا کاغذ آپ کے پاس ہی رہے یہ نہیں کہ بھوش کر کے یہی چلا گیا سمجھے آپ یہاں آپ نے فیکس کا کاغذ ڈالا وہ آپ کے پاس رہے گا اصل آپ کے پاس ہے لیکن آپ نے اپنے اس پیغام کو بمبئی کے سیٹھ صاحب کے نام پہنچایا ہے اور فیکس نمبر برابر صحیح دبایا ہے تو آپ کا یہ فیکس جو ہے جس طرح سے آپ نے اس پر لکھا ہے یہ پیغام اس کے نام اس کے گھر تک پہنچے گا یہ کس نے پہنچایا کدھر سے گیا بتا کار میں سے بھوش کے گیا اوپر ہوا میں اڑ کر کے آپ کا کاغذ گیا آپ کا کاغذ نہیں جاتا ہے آپ کے لکھے ہوئے کی تحریر مشین کی یہ کرشمہ سازی ہے کہ وہاں پیغام یہاں آپ لکھتے ہیں پہنچتا وہاں ہے میرے دوستو جب سائنس نے ایک کا کارنامہ بمبئی پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے ایک کاغذ تمہارے پاس ہے اور اسی کی نقل وہاں پہنچ گئی اب آؤ اسی طرح جو سواب مسلمان کرتا ہے کرامن کاتبین اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں اور رب آقا اناد نے روحانیت کا فیکس لگایا ہے اور جیسے ہی یہ لیت کرتا ہے کہ یہ میرا سواب میرے والد کو پہنچے یہ روحانی فیکس اس کے والد کے نام اعمال میں اس کے نیک کام کا سواب لکھتے ہیں وہ بھی جیسے فیکس والی کی تحریر اس کے پاس رہتی ہے اور وہاں بھی پہنچتی ہے ایسے ہی نیک عمل کا حصے دار وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے اور جس کے نام اس نے حبا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں بھی وہ نیک عمل چھاکتا ہے بات سمجھے ہیں لوگ بولے کیسے پہنچتا ہے تو آپ فیکس مشین پر بتا دو ایسے پہنچتا ہے ابھی تک نہیں سمجھے فیکس پہنچ رہا ہے تمہارا فلاں کا فیکس آیا دیکھو فلاں کا پیغام آیا فلاں کا بیٹے کی شادی ہو گئی آپ سب کو بتاتے ہیں فلاں نے بھیجا فلاں نے بھیجا حدیث میں آیا ہے جب زندہ اپنے مرہومین کو سواب بھیجتا ہے سواب کا فیکس جب پہنچتا ہے تو وہ مردہ اروس پڑوس والوں میں فخر و مباہات کرتا ہے میرے اببہ نے بھیجا ہے میرے بیٹے نے بھیجا ہے میرے دوست نے بھیجا ہے وہ سب کو بتاتا پھیرتا ہے یہ رب کی قدرت ہے جس طرح سے چاہے سواب کو پہنچا دے جب سائن سے تمہارے تحریر کو پہنچا سکتی ہے تو میرے رب تمہارے سواب کو کیوں نہیں پہنچا سکتا ان اللہ علا کل شیئن قدیر بے شک اللہ ان کو یہی سمجھ میں آتا خبر میں کیسے پہنچے گا ارے تو کیسے پہنچی گا یہ سمجھ میں آئے نا تب ان کی سمجھ میں سب آئے حضور مدینہ سے آ جاتے ہیں کہاں آتے ہیں سب کی قبر میں آتے ہیں کیا سرنگ اللہ نے بنا رکھا ہے مدینہ سے مالے گاں بھوکدہ بھوکدہ بنا ہے کہ جہاں سے حضور کی سواری آتی ہے میرے نبی نور ہیں ایسے نور ہیں انہیں سراخ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیسے نہیں پڑتی ہے یہ چشمہ بولو انگلی ڈالو جائے گا لیکن آپ کی آنکھ کی روشنی کدھر سے گئی بتاؤ کانا سورہ ہوا جب تمہارے آنکھ کا نور بغیر رکاوٹ کے ادھر پہنچ جاتا ہے تو مصطفیہ کا نور جو کائنات سے زیادہ لطیس طرح ہے اس کے لئے نہ پہار وقاوت ہوگا نہ زمین وقاوت ہوگا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پہنچا دیا کرتا ہے تم ثبوت مانگتے ہو میں آج جا رہا تھا ایک قبرستان جو سب قبروں پر تختی لگی ہے تو میں نے کہا خالی سنیوں کا قبرستان ہے تو لوگوں نے بتایا نہیں میکس ہے میں نے کہا کوئی قبر ایسی نظر نہیں آتی ہے جس پر پتھر نہ لگا ہوگا جس پر نام نہ لکھا ہوگا میں سارے دیوبندیوں تبلیغیوں سے پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے اس کا ثبوت لاؤ کہ قبروں پر پتھر لگانا کہاں ہے دوسرا سوال یاد رکھنا مسجدوں پر گمبد اور منارے بنائے جاتے ہیں اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے لاؤ بلکہ میں کہتا ہوں مفتیوں سن لو حضور نے فرمایا ہے کہ اپنی مسجدوں کو منڈی بناو حضور فرماتے منارے اور گمبد مت بنانا سادہ امارت بنانا منارہ بنانے کی حضور نے ممانیت کی ہے پھر آج منارہ اوچے اوچے دیوبندی کیوں بناتے ہیں سب سے بڑے بیدتی ہم پر الزام مت لانا ہم کو ہم تو بیدتی ہے یہ تم بولتے ہیں ہم چاہے دو گز کا منارہ بنائیں یا آسمان تک لے جائیں ہم اپنے مردوں کی قبروں پر پاٹیا لگائیں یا پکھی بنائیں ہم تو بدنامیں تم جو بناتے ہیں یہ جور ہم کو ڈاٹتا ہے خود بیدتی ہے بلتا اگارہمی کا ثبوت میں کہوں گا مسجد کے منارے کا ثبوت امام احمد غزہ کے مسلک میں ہر چیز کا تمہیں ثبوت ملے گا اگارہمی کا بھی ثبوت ملے گا میلات کا بھی ثبوت ملے گا ہاں اسے نہیں ملے گا جس کی آنکھ ہم دی ہوگی اسے ثبوت کیسے ملے گا قرآن میں وہ دیکھے گا وہ سمجھے گا جس کو دل کا نوع حاصل ہے اور اسے دل کی آنکھیں ملی ہیں وہ قرآن سے سب کچھ سنے گا اور سب کچھ اس نے سمجھے گا قرآن فرماتا ہے وَلَا رَتَبٍ وَلَا آيَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين خوشک و تر میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو اللہ فرماتا وَلَا صَغِيرٍ وَلَا قَبِير إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين ہر چھوٹی بڑی کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اتنا سمجھ میں آیا کسی کے اتنا سمجھ میں آیا امام آزم تو بہت سمجھ میں آیا وہی ایک کتاب ہے ابو بکر صدیق نے اور زیادہ سمجھا اور میرے سرکار نے اور زیادہ سمجھا ہے جس کو اللہ نے جتنا تفقہ اور جتنی سمجھ دیا قرآن کے بہرے دیکھنا سے اس نے موتیاں نکال لی ہیں اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ تو اس کی ذمہ داری مجیب شرف کی طرف نہیں ہے میلات کا اور اگارہنی کا اس کا ثبوت مانگتے ہو انشاءاللہ اگر کبھی ایسا معاملہ آ گیا تو ہر ایک کا ثبوت ہمارے پاس اسلامی شریعت میں موجود ہے اور جب ہم مطالبہ کریں گے کہ مسجدوں پر منارہ اور گمبت بنانے کا ثبوت لاؤ تو قیامت تک نہیں لاسکا یہ دعویٰ بیٹھ کے کر رہا ہوں دھول میں رسی نہیں بڑھ رہا ہوں ہوا میں تن تن فائرنگ نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو ڈرانے کی بات نہیں ہے یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں حضرت خاجہ ارے وہ تو بیٹنی دولت دیتے ہیں لیکن دیکھ دیکھ کے دیتے ہیں سب کو تھوڑن دیتے ہیں وہ تو اندر بھی دیکھتے ہیں باہر بھی دیکھتے ہیں ہمارے کیسے بشر ہیں اندر کیسے دیکھیں گے تم کو نہیں معلوم اسی دنیا میں جو لائٹ ہے نا ریز ہے وہ اندر بھی دیکھتا ہے اور کچھ باہر بھی دیکھتا ہے یہ روشنی مالی اندر باہر ہی باہر کو ظاہر کرتا ہے لیکن ایک سرے مشین میں جو روشنی ہوتی ہے ایک سرے کبھی کروایا ہے اللہ تمہیں بیمار ہی نہ ڈالے گی لیکن اگر کبھی پڑ گئے اور ڈاکٹر نے کہا ایک سرے نکلوا کے لاؤں ایک سرے ہے کیا ایک مشین ہے اوپر سائی سے لگی رہتی ہے ڈاکٹر بولتا چیت لیٹ جاؤ لیٹے ہوئے اور ڈاکٹر پیچھے ایک چمرے کا وہ لباس پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے بٹن پر ہاتھ رکھتا ہے سانس روک لو سانس روکے راتا ہے ون تو ثری بولتا اٹھ جاؤ ہو گیا ثری اب ضرورت نہیں ہے کھڑا کرنے چلو کھڑا ہو گیا اب بولتا تھوڑی دیر کے بعد آنا ایتنی بڑی فلم نکالا ہڈی بھی نظر آ رہے ہیں گردہ بھی نظر آ رہا پھے پھڑا بھی نظر آ رہا ارے اوپر سے روشنی اوپر پڑی اور اندر کو بتا دیا کہ اندر کیا ہے یہ روشنی داکٹر کے مشین کی روشنی اتنی جانکاری دیتی ہے کہ باہر تو سب دیکھتے ہیں لیکن ایک سرے مشین کی یہ قرشمہ سازی ہے اندر کیا کیا ہے وہ سب ڈاکٹر کو بتا دیتی ہے تو جب ڈاکٹر کی مشین اندر کی باتیں بتاتی ہے تو میرے خواجہ کی نگاہ جو نہیں بتا سکتی ہے اس لیے دیکھتے ہیں کہ تانہ بانہ والا میرے ساتھ مزاق کرنے والا آیا ہے دل میں کیسی نیت لے کر آیا ہے دیکھ دیکھ کر دیتے ہیں بہت مشہور واقعہ ہے حضرت ایخہ عجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو تو سب کچھ معلوم ہے نہیں سنی سنائی وہ ٹیپ سنا ہے کہ بولے فلا سے سن لیا فلا سے سن لیا پڑھا تو ہی نہیں کبھی ان سے سنا ان سے سنا تغریر نے بیان کر دیا ہر سنی بات پر اعتماد مت کرو جھوٹا ہونے کے لئے حضور فرماتے ہیں یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو سنے ان سے بیان کر دے جو سنے اس کو یقین کر کے اس کو بیان کرے اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی پہچان گیا ایک فقیر تھا وہاں ایک سے ایک ملنگ آتے ہیں کھڑا ہو گیا ڈنڈا لے کے اے خاجہ ایک کامن روپیہ لوں گا بہت پہلے کی بات ایک کامن روپیہ بہت ہوتا خاجہ ایک کامن روپیہ لوں گا ایک کامن روپیہ لوں گا تجھی سے لوں گا دے دے ورنہ گمبت توڑا لوں گا یہ ملنگ لوگ بھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لیکن خاجہ صاحب بڑے متحمل مزاد بولو بولتے ہو مانگنے کا اس کا انداز دے 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 کوئی نہیں دے رہا کوئی پانچ روپیہ دے رہا اٹھا کر پانچ روپیہ نہیں ایک کامن روپیہ لوں گا کسی نے دس دیا پھیک دیا دس روپیہ نہیں خاجہ سے کامن روپیہ مانگ رہا ایک کامن روپیہ نہیں ایک سرکا ہوا بھی ادھر سے گیا تھا دیکھنے کے لئے کہ خاجہ صاحب کہاں کیسا عروش ہو سرکا ہوا سمجھے ہاں اس گروہ بھیلا ہو گیا تھا وہ بھی گیا تھا تماشا دیکھنے کے لئے وہ ملنگ کے پاس سے گزرا کھڑا ہو گیا عقیدہ خراب تھا کہاں کیا مانگتا ہے بولے تو کیوں آیا اٹھاٹر کرنے کے لئے بولے خاجہ صاحب سے مانگ رہا ہوں ایک کامن روپیہ مانگ رہا ہوں خاجہ دے دے ایک کامن روپیہ دے دے تو اس نے ایک کامن روپیہ جھیف سے نکالا کہاں بے لے خاجہ کیا دیں گے تو ہنسا کہاں اے خاجہ تیرا شکریہ ہے تیرے بلبل جاؤں دلایا تو کس موزی سے دلایا کس حدیث سے دلایا تیرے دلانے کا انداز بھی خوب ہے میرے خاجہ اس محورے سے تُو نے دلا دیا جب تُو دینا چاہتا ہے تو جہاں سے چاہتا ہے دلاتا ہے دشمن کے ذریعے دلا رہا ہے یہ تو ان کا انداز میرالہ دیکھا بھیج دیتے ہیں اور منگتا کو دعا دیتے ہیں دینے کا انداز مد دیکھو کی کہاں سے آرہا مان رہا تھا اللہ کی نہیں ذریعہ ہے وسیلہ ہے ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے ان سے کیوں مانگا ان سے کیوں مانگا تو جا کے منصورہ کیوں مانگتا سعودی گورنمنٹ جا کے کیوں مانگتا مت مانگ یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے روز جا کر کے کہیں جنگل میں پہاڑ کی چوٹی آس پاس میں بہتا ہے اللہ دشکر اور دے دے مدرسہ بنانا ہے ارے تیری زبان گھس جائے گی ایک نیا پیسہ بھی نہیں ملے مانگ کے دیکھ تو صرف دولت مانگنے گیا تو پیشانی پر بھلا گیا تانہ بانہ نظر آیا اور تُو یہاں گمراہی کا تانہ بانہ چلا رہا ہے یاد رکھو ہمیں خون یاد ہے مسلمان کبھی تمہارے چکر میں نہیں آسکتے یہ امان احمد رضا کے غلام ہیں یہ بہت نہیں سکتے سونہ جنگل راہ تنہیری چھائی پدنی کالی ہے سونے والوں جھاگتے رہی چوڑوں کی رکھو تو ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ سنیوں کے پاس کچھ نہیں ہے بس ہمارے گنگوی صاحب نے ایسا لکھ دیا تھانوی صاحب نے ایسا لکھ دیا بس یہی ان کے پاس ہے ابھی تک اسی کو یہ لکیر کے فقیر بن کر کے پیٹھتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں ارض کرنا چاہتا ہوں شیطان نے حضرت آدم کی توہین کی تھی کتنے سال ہوئے بولو ارے لاکھوں برس ہو گئے آج تک قرآن بیان کر رہا اس کے کفر کو نبی بیان کر رہے ہیں اس کے کفر کو روزانہ نمازوں یہ پڑھا جا رہا ہے اس کے کفر کا اعلان قرآن سے پہلے کیا جا رہا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم آج تک لوگ نماز میں اس کو مردود کہہ رہے ہیں ارے بجائے اس کو مردود کہنے کو اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں نہیں پہتے اگر کوئی شیطان یہ کہے کہ ہمارے اببہ نے تو لاکھوں برس پہلے ایک غلطی کی تھی یہ مسلمان ہر نماز میں ہر قرآن کے وقت عزباللہ من الشیطان الرجیم ہمارے اببہ کو برہی کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس اور کچھ نہیں اگر کوئی شیطان کہے تو اس کے کہنے سے آپ چھوڑیں گے اس کی اور چمپی کریں گے کہ چور کا بھائی گرہ کٹ چور کا بھائی گرہ کٹ ہوتا ہے یہ بھی مسیح کا چیلہ دوستو جب تک کفر سے توبہ سیطان نہیں کیا اس کا قیامت تک اس کی تردید ہوتی رہے گی اسی طرح سے جو مولوی جو علامہ نبی کی توحیر کر کے جب تک توبہ نہیں کرے گا ہم اس کا اعلان نصد میں بکرتے رہیں گے قعبے کی چھت پر بھی کرتے رہیں گے ہمارا اسلامی حق تمہارے اس پروپیگنڈے سے ہم باز نہیں آئیں گے اگر علمی گفتگو یہ ہوتی تو قادیانی بھی یہ کہتا ہمارے اولا محمد قادیانی نے تو پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ مسلمان اب تک وہی لے کر قادیانی کافر ہے قادیانی کافر ہے تو جو ہم پر یہ الزام دیتا ہے ہم اس سے کہیں گے آؤ پیارے قادیانی کو اپنا پیر بنا لے کیوں اس کو کافر بولتا ہے بھلے کفر کیا ہے تو وہی بات ماں محمد رضا کر رہے کہ تیرے بھل کو نے کفر کیا ہے تو نہیں کیا ہے اور جب تک تو تو ہم اس کا ذکر کرتے رہیں گے اس لیے کہ خطرے کو ہمیشہ یاد رکھ جو خطرے سے بچ جائے گا وہ امن و امان میں رہے امن امان کی فیرس نہیں دی جا رہی ہے خطروں کی فیرس دی جا رہی ہے آپ کے پاس مٹھائی رکھی ہوئی پانی کے گھڑے رکھے ہیں آپ کو کوئی منع کرتا ہے کہ مت پی ہو مٹھائی بک رہی کوئی کہتا مت کھاؤ لیکن اگر فود پائزن ہو گیا مٹھائی میں تو آپ سب دکانوں پر جا کے بولیں گے مٹھائی مت کھاؤ مٹھائی مت کھاؤ مٹھائی مت ارے جس مٹھائی میں فود پائزن ہوا ہے آپ اسی کو تو رکھیں گے یہ مت کھا یہ مت کھا سب گھڑے میں پانی ہے کہیں پر کہانے گاتا پی ہو اس کا پانی پی ہو اس کا پانی نہ چھٹھی لگائی جاتی ہے مت پی اور جب دیکھیں بہت دیر ہو گے تم ماریں گے لاکھ گھڑے ہی پھو دی ہے نا لیکن جس گھڑے میں کچھ نہیں ہے کوئی شبہائی نہیں ہے اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ نہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمان سنی ہے یہ مسلمان سنی ہے یہ مسلمان سنی ہے ہم کو بتانا ہے یہ وہابی ہے یہ وہابی ہے جب وہابی سے بچ جائے گا تو سنی خودی مجھ مجھ سنی سنی کو بتانے کی ضرورت ہم یہی رٹ لگاتے ہیں یہ ہمارا اسلامی حق ہے یہ ہمارا اسلامی حق کو چھین نہیں سکتا ہے اور قرآن نے ہمیں یہ حق دیا ہے حدیث نے ہمیں یہ حق دیا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے جس طرح شیطان کا تذکرہ کیا ہے اس کے خطروں سے بچایا ہے منافقوں کا بھی تذکرہ اسی طرح اللہ نے قرآن میں کر کے اور مسلمان کو بچایا امام احمد رضا نے قرآن کا طریقہ اختیار کیا ہے نبی کی سنت اختیار کی ہے اور ہمیشہ گمراہوں کا نام لینے کر کے اور ان کے کفر کو ظاہر کیا ہے جب کفر کو سمجھ جاؤ گے تو خود اسلام تمہارے ذہنوں میں اتر جائے اس لئے ہم چھپ نہیں رہ سکتے جب بولیں گے تو ان کا تھوبرہ ضرور اس کا پریشہ کرائیں گے کہ دیکھ لے یہ انڈ بینڈ ہوئے فوراں سمجھ نہیں آ جائے گا اس سے بجھاؤ معاملہ ختم ہو جائے سنو اللہ تعالیٰ سچے سنی مومن مسلمان کا ذکر فرماتا اللہ فرماتا سورہ مجادلہ تومنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حد اللہ ورسوله ولو قانوا آباء اہم او ابناء اہم او اخوان اہم او عشیرت اہم اولئك کتب في قلوب اہم ایمان وایدهم بروح من ویدخلهم جنات تجري من تحت ها الانهار رضی اللہ عنهم ورغو اولئك حزب اللہ على ان حزب اللہ هم اللہ م فلح یہ آخر ہوگئے سورہ مجادلہ اللہ نے اس شفتر میں کیا بین اللہ فرماتا ہے روح زمین پر کوئی مسلمان قوم تم کو ایسی نہیں ملے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے یعنی دنیا میں دھونڈے سے بھی ایسا کوئی مسلمان نہیں ملے گا کہ جو مسلمان بھی ہو اور یو آد اُن مَن حَد اللہ وَرَسُولَهُ اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی دوستی کرے یہاں سے شروع ہو کوئی مسلمان ایسا اللہ فرماتا روح زمین پر نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی ہو اور اللہ رسول کے گستاخوں سے محبت اور دوستی بھی کیا سمجھے دونوں میں تضاد ہے رات ہے تو وہاں دن نہیں ہو سکتا جہاں دن ہے جب دن چلا جائے جب ہی رات آئے جب رات کھسک جائے جب ہی دن آئے گا جو چیز جھوٹ ہے وہ سچ نہیں ہو سکتی اور جو سچ ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی اسی طرح جو مسلمان ہے وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے کبھی دوستی گاٹ نہیں سکتا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان دونوں میں تضاد ہے دن رات کا بود ہے جو زمین ہے وہ آسمان نہیں جو آسمان ہے وہ زمین نہیں تو جو مسلمان ہے وہ اللہ رسول کے دشمنوں کا دوست اور جو اللہ رسول کے دشمنوں کا دوست ہے وہ مسلمان اب آگے چلو اللہ فرماتا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ أَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِیرَتَهُمْ یہ اللہ رسول کا گستا اگرچہ اس کے باپ دادا ہوں کیا سمجھے بیتا سچا مومن اور گدھا سرک گیا وہ بھیکا دماغ کھسک گیا بڑھا پہ لیکن تک سچا سننی مسلمان نوجوان ہے دیکھا اب بڑھا پہ میں بگڑ گئے ہیں اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر اب دادا بگڑ جائے اور بیٹا سچا مسلمان عاشق رسول ہے تو بیٹے کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ ایسے باپ سے مولانا کا نہیں مولا کا اللہ بھی مولانا ہے اللہ مولانا نہیں ہے اصلی مولانا تو اللہ ہے اللہ فرماتا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اے اللہ تو مولانا ہے کافروں پر ہماری مدد اتا فرماتا اللہ مولانا پھر ان کو کیوں مولانا شر 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 رکھ ہو گئے اگر ان کو مولانا نہ کہو اور کہو کہ آپ اللہ نے کہیں مولانا نہیں کہا ہے وہ تو اپنے لئے مولانا کہا ہے اور انسانوں کے لئے کیا کہا ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے منی سے پیدا کیا ہے سور دہر کیا پڑ رہا ہوں اب ان کو بول دیجئے اے نطفے سے پیدا ہونے والے وہ یہ میری گستاخی کرتا بے کہا گستاخی قرآن میں بات کو سمجھے ہم کہیں گے نبی کو اپنے جیسا کیوں کہہ رہا ہے تو وہ کہے گا قرآن میں ہے اے نبی فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہائے پولیس میں کا حق ہے میں بولو سچائی کے ساتھ بولو قرآن و حدیث کی دوشنی میں بولو جیسے ہم تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر باپ بھی ہو دادا بھی ہو اور بیٹا سچا مسلمان ہے تو ولو کانو آبا اہم اگرچہ اس کے باپ دادا ہوں بیٹے کو رشتہ توڑ لینا چاہیے اور فرماتا ہے یا اس کا بھائی ہو صدا بھائی ہو ایک وہابی بن گیا آدیانی بن گیا رافضی بن گیا دوسرا سچا سننی ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اس سے رشتہ تو پھر تیسا رشتہ فرماتا ہے اخوان اگر 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 چھوڑ گیا تھا آیا باپ سچا ہے پرانے لوگ بڑے سچے ہوتے پکے چاول ہوتے ہیں نا یہ کچھے چاول جلدی جل جاتے نوجوانوں کو بیٹا لیتے کندے پر ہاتے سہلاتے ہوئے ہوتر میں لے جائیں گے ماشاء اللہ آپ کتنے اچھے ہیں ایسے ہیں گبل پیشے ہیں دنیے کی ایسی چڑھا دیتا ہے کہ یہ تو گد گد ہو داتا ہے صاحب آپ بہت اچھے آدمی اپنی تعریف سن کر فیسل جاتا ہے کچھ بھی نہیں کہاں کہاں کھلایا چلو کم سے کم گیا اور فسر یہ حالت ہوتی ہے اللہ کے رسول اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر بیٹا بہت گیا ہے تو باپ اس کی ذنہ داری ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے رشتہ ناتا توڑ لے ہے کوئی یہ کام کرنے والا نماز پرنا آسان ہے رشتے دریوں ماتا ہے کون منحوس اس کو جھوٹا کہہ سکتا ہے اللہ فرماتا ہے اگر اس کا سگا بھائی ہو اور وہ بگر گیا گمراہ بگ مذہب اللہ رسول کا گستاف بن گیا رشتہ توڑ لے او اشیرت ہم یا اس کے خاندان والا پٹی دار رشتے دار ہو ان میں کوئی بگر جائے تو ان سے رشتہ ناتا توڑ لے اگر یہ اس نے اپنے ایمان کی حفاظت میں یہ کہہ رکھ کر اختہار کیا تو اللہ فرماتا ہے اولئے کا قطب فی قلوب ایمان ایسے مسلمان کے دلوں میں اللہ ایمان لکھ دیتا گورمنٹ کے رجسٹر میں کوئی تم کو مسلمان لکھے نہ لکھے لیکن اللہ فرماتا جب مسلمان رشتہ داریوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے دین کے لئے تو اللہ خط خدرس سے اس کے دل کے سفحے پر ایمان لکھ دیتا ہے اور ایمان کو جمع دیتا ہے پھر اس کو کوئی فسلا نہیں سکتا بڑے سے بڑا سیطان دی آئے تو اس کے ایمان کی بنیادوں میں لخش نہیں سکتا لوگ کہتے اللہ بولتا رشتہ داریاں گمراہوں سے توڑو آج لوگ بولتے ہیں سننی ہم کو توڑ رہے ہیں ہم نہیں توڑ رہے ہیں اللہ رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے وہی رب ہے جو تمہاری بچی اور بچے کے رشتے کو روز اگل میں لکھ دیا ہے اے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو غیب سننی کو دو اور مالدار وہابیوں کو کبھی یہ قرآن کا حکم ہے یا رشتہ داری نہیں چلے گی نبی کی وفاداری چلے گی اور یہ ایسا کرکتر ہے کہ یہاں بڑے بڑوں کی ناریاں دھیلی ہو جاتے ہیں کیسے چھوڑیں اصل ایمان کی حفاظت یہاں ہوتی میں قرآن کی بات سنا رہا ہوں کسی مولانا کی گفتگو نہیں اس مولانا کی جس نے ہم کو کافروں پر نسرت عطا ہو اللہ ارشاعت فرماتا ہے کہ وہ شخص اس کے دل میں ایمان لکھ دیا جائے گا اب ظاہر بات ہے کہ جو ان تمام رشتے داریوں کو مصطفیٰ کے لئے چھوڑے گا تو لوگ اس کے دشمن ہوں گے کوئی دوستی نہیں کرے گا بولے بہت کٹر پنتی ہے اللہ فرماتا گھبراؤ نہیں روح الامین جبریل سے میں اس کی مدد فرماؤں گا اب بیٹا چلا گیا جانے دے بھائی روٹ گیا جانے دے رشتے دار ہٹ گیا جانے دے اور وقت آئے گا ضرورت کی خدا فرماتا جبریل کو بھیج کر تیری مدد کر آئے جبریل آئے نیسان آئے محبت اس کو محبت آئے لگا لو بات کی محبت چھوٹی ہو سکتی ہے بیٹے کی محبت باپ کی وراست لینے کے لیے ہو سکتی ہے لیکن اگر مصطفیٰ کی محبت میں سب کو چھوڑا تو اللہ کی طرف سے فرشتے اور جبریل تمہاری مدد کے لئے آئیں اس سے بڑا اور نصیبہ کیا ہو سکتا ہے مسلمان کا لیکن کی قسم وہ سواد آزم بن جائیں گے ایسے دس مسلمان حق والے جناعت رہے گی آگے چلو اللہ فرماتا وَأَيَّدُهُم بِرُوْحِم مِنُونَ زندگی میں اس کے دل میں ایمان نکھ دیا جائے گا اور جبریل کے ذریعے اس کی مدد کی جائے گی اور جس دن اس کی جان نکلے گی اللہ جس دن وہ اپنی جان اپنے رب کے حوالے کرے گا تو اللہ اشاعت فرمائے گا ملک الموت اس کی روح نکالیں یہ پکا مومن ہے جب اس کی روح نکالیں تو اسے تکلیف تو ہوگی تو ادھر سے اللہ کا پیغام اس کے کان سنیں اللہ کیا فرمائے گا یا ایتہ نفس المطمئن اے اتنی نان والی جان ارجعی الہ رب کی راضیت مرضی اللہ کیا فرمائے گا یا ایتہ نفس المطمئن اے اتنی نان والی جان رضی اللہ میرے خاص دے گا اور ارشاد فرمائے گا رضی اللہ عد انہم و رضو انہم اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی اولائی کا حضب اللہ یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں فرمایا جو اللہ والوں کی جماعت ہے دلی والوں کی جماعت نہیں اللہ والوں کی جماعت جو ہے سنو اللہ والوں کی جماعت ہی جیت میں ہے اور اسی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اے لوگو یہ رشتہ داریوں کا ماملہ غدار کبھی اپنی رشتہ داریوں کو نہیں چھوڑے گا مصطفیٰ کی وفاداری چھوڑنا گوارہ کرے گا لیکن وفادار ہمیشہ مصطفیٰ کی وفاداری کرے گا اور رشتہ داریوں پنگلات مار گا ایسے واقعات صحابہ اکرام اولیاء اکرام کی زندگی میں موجود ہیں اللہ ہمارے سینوں میں وہی ایمان عطا فرما دے وہی جذبہ عطا فرما دے اور لوگوں کی بکواشوں کو چھوڑ دے کہنے والا کہتا ہے ان کا تو کھانا ہی کھانا دیکھو یا رہنی تو کھانا چھکی ہے تو کھانا اور کہتا ہے مولی احمد رضا جب مرے ہیں تو انہوں نے بھی آخر وقت میں کھانے ہی کی وسیعت کفرنی بھیجنا کلاو بھیجنا تھنڈے برف کا پانی اور سوڈا بھیجنا وہ لے ان کے مولانا مرتے دم بھی کھانے ہی کھانا کرتے تھے لیکن ان کو وسایہ شریف سمجھنے کی بھی اہلیت نہیں ارے جو آلہ حضرت کی وسیعت نہ سمجھ سکے وہ قرآن کیا سمجھ سکے وہ فتوہ کیا سمجھ ارے میرے آلہ حضرت کی وسیعت بھی بڑی ہوں چیئے ان کے پلے پڑے گی آلہ حضرت نے اپنے وسال کے سے پہلے پوری زندگی میں تاریخ دیکھ لیجئے ہمیشہ غریبوں کی مدد پر اچھے اچھے خانے کھلاتے خاص طور سے گارہمی شریف بارہمی شریف محرم اور دوسرے دنوں میں بریلی کے غریبوں کو جنہیں کبھی اچھا کھانا نہیں ملتا تھا انہیں بلا بلا کر کے آلہ حضرت کھانا کھلاتے جاتے ہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے ہیں اور سنو جب شردی آتی تھی تو کمبل شال تقسیم کیا کرتے تھے وہ کوئی غریب نہیں تھے نظرانہ وصول کرنے والے پیر جی نہیں تھے باتنے والے مولانا تھے سمیتنے والے مفتی نہیں تھے شاہی دن لگ جائے پاور لن لگ جائے آتا جا بھستا جا ایسا نہیں وہ آلہ حضرت کے پوری شاہی جائدات کو غریبوں کے لئے اور دین کے لئے وقت کرتے ہیں اب امام احمد رضا کا امام احمد رضا کا کیوں دور دیکھو جب آخری وقت ہے تو پھر ان غریبوں کی آگیا ہے اپنے رشتداروں کو جمع کر کے وسیعت کرتے ہیں اے لوگوں اگر تم سے ہو سکے تو بطیب خاطر اگر میری تم کو خاتحہ کرانی ہے عیسال سواب کرنا ہے میرے نام پر تو میں تمہیں لشت بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ یہ لذیذ کھانے بنانا اور غریبوں کو بانٹنا یہ نظام قائم کر دیا ہے میں تھا کھلا رہا تھا اب میں جائے رہا ہوں نہ جانے لوگ بعد میں کھلائیں گے ان غریبوں کو یاد کریں گے نہیں تو میرا امام اپنے ان غربہ کی محبت میں وسیعت بھی کھلا رہا ہے یہ نہیں کہ قبر میں خود کھائیں گے یہ غریبوں کو کھلانے کا ایک وسیلہ بنا آج بھی ان کے خاندان کے لوگ غریبوں کو یہ اچھی اچھی غزائیں کھلاتے ہیں اور ان کا حال کیا ہے حسین احمد مدنی مر رہے تھے تو بولتے ہیں کہ ککڑی 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 آخری وقت میں ککڑی مان رہا ہے ککڑی وہاں کی نہیں تو ایک مولوی صاحب نے لکھنو سے ککڑی بھیجی کھا چکے تب دم نکلا اگر کوئی حوالہ پوچھے شیخ الاسلام نمبر الجمیت کا افاق ایک ان کے مولوی مر رہے تھے تو کچھ نہیں کلمہ علمہ کچھ نہیں یہ سب یاد رکھنا حوالہ میرے ذنہ ہیں ان سے کسی نے حوالہ کہا میری عادت نہیں ہے کہ میں حوالہ دوں جانتے ہی نہیں تو حوالہ دے ہم سے حوالے سن تو ان کو شردہ شردہ یہ کھربوز دیکھا ہے برا مت ماننا ہم کو کہا ہے تو ہم بھی کہنے کا حد رکھتے ہیں سنو کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنو اسی شیخ الاسلام نمبر میں اٹھا کر دیکھو یہ تمہیں ملے گا کہ مولانا نانو تنی جب انتقال کر رہے تھے تو ان کو سردہ کھربوزہ کھانے کا چوک ہوا بولے سردہ کھلائے سردہ کھلائے سردہ عجیب ہر کا آدمی ہے ارے مر رہا ہے سورج یاسم پر کلمہ پر یہ پکڑی ہے اور سردہ کھربوزہ اور کھربوزہ کہاں کھا رہا ہے ابھی تک ملہ نہیں تھا میرے اعلیٰ حضرت نے نہ سردہ مانگا نہ ککڑی مانگا نہ کھربوزہ مانگا نہ کھربوزہ مانگا نہ بریانی مانگا اگر وسیعت کی ہے تو اپنے لیے نہیں غربائے امت کے لیے وسیعت کی ہے ابھی ایک دو باتیں بتایا دیکھ کا ایک ہی چاول دیکھ لو سب سمجھ میں آئے جب موقع پڑے گا تب کفگیر اندر ڈالیں گے پھر نتا ابھی تے ایک دو چاول ہم بھی زبان رکھتے ہیں ہم بھی کاش پنچو کی مددوہ کیا ہے کیسے رہے ہم بھی مہنے زبان رکھتے ہیں کاش پنچو کی مددوہ کیا ہے ابھی ایک چاول دیکھایا ہے جب کفگیر لگائیں گے حمد رضا کی اور پھر اندر سے نکالیں گے تب پتا چلے گا کہ ہڈی گلی ہے کہ نئی گلی ہے اس لیے ہم آگے شارے دے رہے ہیں حوالے دیں گے ستر بتائیں گے تمہاری کھول کھول کر کے دیکھنے دیکھو یہ تمہاری کتاب ہے یہ تمہاری کتاب ہے کھول کھول کے دیکھائیں گے قوم کو دیکھو کیا کیا لکھا ہے آج امام احمد رضا پر کیچڑ اچھالنا تمہاری کفری ناپا کے دارتوں پر پردہ نہیں دال سکتی ہے مسلمان اس کے رسول میں متوالہ ہے جو رہے گا لیکن امام احمد رضا کا دامن پکڑ کر روش پاک کے دامن کرم کے سائے میں زندگی بسن کرے گا نہ تاعت پر نہ تقوی پر نہ زہدو اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو میرا اسلام غریبوں سے شروع ہوا یبدالل اسلام ویعیدو فی الغربا حتوبہ للغربا میرا اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے اور آخر زمانے میں غریبوں میں سمٹ آئے گا غریب لوگی سننی رہیں گے جنے چنے اس زمانے میں مالدار تھے ویسے یہاں چند خوشحال پارٹیاں سننیوں میں نظر آئے گی حضور سروے فرما رہے ہیں شروع میں بھی یہی قیفیت تھی آخر میں بھی یہی سچویشن ہو جائے گی عام مسلمان غریب ہوں گے اور چند لوگ غلومے سے خوشحال ہوں گے لیکن فتوبہ للغربا میں اپنی امت کے غریبوں کو خوشحبری سنا کروں ہمیں مالداری نہیں چاہیے تاتا برلہ کی دولت نہیں چاہیے ہمیں تو دلال حبسی کی غربت چاہیے کہ ہمارے سینوں میں عشق غسور مچلتا ہوا ہو یہ ہے تو اللہ کی قدرت کے کرشنے تم دیکھو گے دلوں میں ایمان اللہ لکھ دے گا ان اللہ علا کل شیعن قدیر کھڑے ہو کر صلاح کے ساتھ میں سامین اکرام ایمان